اسلام علیکم ویرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ویڈ وینس ویرز آج کے جو گسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کون ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ جا کر ان کا یہ پروفائل دیکھیں موسیقی جی تو آپ نے دیکھا ان کا یہ پروفائل ہمارے ساتھ موجود ہیں سہارا پبلک رائٹس ویل فیر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ اکبر علی رانہ صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں السلام علیکم سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کا آپ نے ہمیں مدھو کیا سب سے پہلے تو موسیقی 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 ہمارے ساتھ ہے اور یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ جب آپ نے کام شروع کیا تو یہ کہاں سے خیال آیا کیسے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا باتول جی کوئی خیال نہیں اس میں آیا خیال آتا ہے ایک ایج لیمٹ کے دلوانے میں بچپن میں کیونکہ میرے والد صاحب خدمت کے خلق کا کام کرتے تھے تو میرا خیال شاید ادھر سے بھی اپنے پیرنس کو دیکھے آپ کے دل میں تو میں بارہ سال مجھے یہاں دے اس سے پہلے کہ مجھے نہیں یاد میری ایج بارہ سال تھی اور میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو سکول جاتے وقت ایک طرف بیک ہوتا تھا سکول کا اور میں جاتے وقت کسی نبینے شخص کو رستے میں دیکھتا تھا تو پوچھتا تھا بابا جی آپ نے کہا جانا ہے وہ تا بیٹا مجھے مسجد جانا ہے تو میں ان کو مسجد چھوڑنے چلا جاتا تھا وہاں سے پھر کوئی بڑی بی نظر آگی ان کا سمان گٹھڑی ہوتی تھی سر پر یہ میں فیصلہ باد کی بات کر رہا ہوں یہ انیس سو پہ چتر کی بات کر رہا ہوں تو میں ان کو بڑی بی کا سمان اٹھانا تو ان کے دھر چھوڑنے چلا جانا تو واپسی میں جب سکول جاتا تھا تو گیارہ بچ چکے ہوتے تھے سکول لگتا تھا صبح سات بجے صحیح سات بجے سکول لگتا تھا جب میں سکول جاتا تھا وہاں ہمارے کوئی روم نہیں ہوتے تھے نہ کوئی بانڈری سکول کی تھی درختوں کے نیچے ایسے ٹار بچھایا ہوتے تھے اس کے اوپر ہم بیٹھ کے کلاس پڑھتے تھے صحیح میں جب گیارہ بجے جاتا تھا تو میرا یہ تو ٹائم نہیں ہے اور نہ مجھے اس کی خبر ہوتی تھی کہ میں ابھی اس ٹائم سکول جا رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے صحیح سزا ملتی تھی سزا ملتی تھی ملتی تھی بہت سخت سزا تو استاد کہتے تھے یہ ٹائم ہے تو میں چھپ تو وہ سٹوڈنٹس کو بودت ہے یہ درخت کے نیچے جہاں کڑے ہیں اسی کی چھڑی توڑو اچھا وہ چھڑی توڑتے تھے دو لڑکے میری کمیز اٹھا دیتے تھے اور اس چھڑی سے میری پٹھائی ہوتی تھی لاز صرف ہو جاتا تھا میرا چیارہ تو کبھی یہ نہیں خیال آیا کہ اب اگر کوئی نظر آیا راستہ میں تو نہیں کروں گا مدد کیونکہ میں سکول سے لیٹ ہوتا ہوں آپ کو ززا بھی ملتی تھی نہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا میرے اللہ نے مجھے پیدا ہی اسی کام کے لیے شاید کیا تھا تعلیم اور کاروبار یہ چیزوں کے لیے نہیں تھا صرف انسانیت کی خدمت کے لیے واپسی جب آتا تھا رستے میں کوئی سائیکل والا گر جاتا تھا اس کو اٹھا گیا اسپٹل لے جاتا تھا اس کے ساتھ چلے جاتا تھا رہنمائی کرنے بارش کا پانی آتا تھا کوئی خاتون جو کیلی ہوتی بوڑی ان کے گھر سے پانی بارش کا باہر نکالنا واپس جب دو بجے سکول کی چھٹی ہوتی تھی دو بجے کے بعد میں یہ بھرفلائی کاموں میں رستے میں لگ جاتا تھا اب گھر جب جاتا تھا تو والد صاحب انتظار میں ہوتے تھے کہ شام کے چھے بچ گئے مغرب کی اعظان ہوگی بیٹا ابھی تک سکول سے نہیں آیا آج میں نہیں چھوڑوں گا تو میری ماں جو ہے وہ گھر سے باہر میرا انتظار میں کھڑی کری کر رہی ہوتی تھی کہ شام کے چھے آپ یہ نہیں پتا ہے مجھے تو میں نے صبح بھی مار کھائی ٹیچر سے جب گھر آیا تو والد صاحب دوپیر کا کھانا نہیں کھایا مطلب آپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کھانا کھانے کھانے کھایا یہ ایک خدمت خلق کا آپ اس کو میں نشا کہوں گا صحیح اس ٹیم مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں بچہ تھا میں اس ٹیم کی بات کر رہا ہوں نہ گھروں میں لائٹ ہوتی تھی لال ٹائن ہوتی تھی نہ کسی کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا نہ موبائل فونز ہوتے تھے ٹھیک ایک ریڈیو ہوتا تھا اس سے میری کوئی دلچسپی نہیں تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کیا اندازہ ہوگا کہ یہ بیل فر کے کام ہوتے ہیں یا انسانیت کے خدمت ہوتی ہے یا یہ مسلم لوگوں کا کام ہے یا دوسری کمیونٹی کا کام ہے مجھے ان چیزوں کی خبر نہیں تھی انسانیت کی خدمت کرنے میں تو کوئی بھی مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے نہ پھر دوسری قوم دیکھی جاتی ہے بس یہ سلسلہ چلتا رہا میرا تو جب میں ایٹین کا تقیبن سیونٹین ایٹین کا ہوا مذہب کے بعد میں ہر سال فیل ہوتا تھا او مائی گاڈ پرین سکول میں ہر سال تو جب دوسرا سال ہوتا تھا تو میں پھر فیل مجھے پتا تھا میں پڑھائی نہیں کی جو میں نے خدمت کی تو میں ماں کو کہتا تھا کان میں جا کے میرے ٹیچر نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے اگر تم نے پاس ہونا ہے تو راشن کاٹ بٹو کا دور تھا زیاں کا دور تھا راشن کاٹ چلتے تھے چینی لائن میں لگ کے آٹا لائن میں لگ کے ملتا تھا مگر ایک لیمٹ ہوتی تھی دس کلو چینی بلکل تو جب بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی تو وہ کارڈ دو چار کٹے کر کے تو چالیس پچاس کلو چینی اس طرح لے کے وہ شادی پہ تو میں اس ٹیم پھر ماں کو کہتا تھا آپ چینی جو ہے اس وقت میرے ٹیچر کو دے دے وہ کارڈ مجھے دے دے تو وہ مجھے پاس کر دے تو پھر وہ کیا کہتی تھی پاس کر دے وہ کہتی تھی ٹھیک ہے میرے اولاد اب کیا کرے بچائیں تو اس کے ساتھ جا کے میں نے پانچ کلاسیں اس طرح پڑھی نو سال میں پھر چھٹی میں گیا وہاں انگلیس شروع ہو گئی میرے لئے ایک اور قیامت انگلیس جو ہے تو وہ تا قیامت ہی تھی جب مجھے اردو نہیں آتی تو میں انگلیس کہاں سے پڑھوں گا بالکل تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس کام کے لئے یہ خدمتیں خلق تو میں ہار روز مثل ان کے اس طرح کے رستے میں آتے جاتے پرابلمز لوگوں کے سال کرنا بارش آتی تھی سلاب آتے تھے تو میں نے کنسر لینا لوگوں کے دھروں میں پانی نکالنا جا کے خدمت کرنے رات دن میں لگا یعنی کہ ان سارے کاموں میں پڑھ کے آپ نے اپنی سٹاڈیز چھوڑ دی چھوڑ دی اور میں نائن کلاس تک میں جاتا رہا سکول جاتا رہا اردو کیا تھا میں نے جاتا رہا وہ ایک ماں باپ کی زبردستی اس کے بعد میری ماں نے کہا یہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا اس کا جو جذبہ ہے وہ خدمتیں خلق تو مجھے انہوں نے یہ جو پہ لگا دیا ٹیلرنگ ڈیزائننگ تو میں نے وہاں پہ پھر وہ ہونر سیکھا اچھا سکول سے آتی فیشن ڈیزائنر پھر اس کے بعد میں نے ڈیزائننگ سیکھی لیڈیز اینڈ جینٹس کی دولوں کی میں اس کا کاریزہ ہوں جو آج میرے بچے بھی جو اس پر پال رہے ہیں میں انکم کر کے تو ان کو چلاتا ہوں تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد ایک مشکل مرحلہ میرے لیے وہ آیا جب میں دیس سال کا ہوا ٹوئنٹی ایر تو بالک ہو گیا اور تب کیا مسئلہ آیا مسئلہ میرے ساتھ یہ آیا کہ گھر والوں نے بلکل میں سمجھدار ہو گیا ہاتھ اٹھا لیا بلکل کہ مجھے جو یہ کرتا اس کو کرنے کو بلکل مطلب آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ جو اس کو کرنا ہے وہ یہ کریں اس کے اوپر چھوڑ دو نہ یہ پڑھ رہا ہے نہ کوئی جوب کر رہا ہے نہ کوئی نوبری کر رہا ہے رات دن بس ایک ہی کام اس کے اندر ہے فلانی اماں کا یہ ہو گیا فلانے اباں کا یہ ہو گیا فلانے نبی نے کا یہ ہو گیا تو یہ سارا دن رات دن اس کی یہی سوچ ہوتی اب میرے وسائل ختم ہو گئے اب میں کیونکہ بیس سال کا تھا نماز پڑھتا تھا اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ پاک مجھے سب سے پہلے کاروبار دینا صحیح پھر مجھے خدمت کا موقع دینا اس لیے کہ میں اپنی میرے سے کما کے جب میں خدمت پہ کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی پسینے سے کمایا بیس سال کا جب ہوا تو میں نے ایک لوہار کی دکان پہ چلا گیا کہ مجھے پار ٹائم کام دے دیں تو وہ بناتے تھے سنگل پنجابی میں سنگل کہتے زنزیر کو بلکل جی سنگل زنزیر وہ زنزیر ہوتی اپنا لاہور فیصلباد میں کارپیٹ بنانے والی ایک وہ ہوتی کھڑی اس کو لگتا ہے کلین جو کارپیٹ جو بناتی وہ اتنا موٹا سریعہ ہوتا تھا اور ابھی تو لوگ گرم کر کے اس کو ٹین کرتے ہیں تو میں اس ٹین بیس سال میری ایج تھی ینگ تھا تو مجھے وہ جیسے ایک کولو والا ایک بیل ہوتا کولو کا بیل جو ہوتا ہے گھومتا رہتا گھومتا میں اس طریقے سے وہ رنگ بناتا تھا ایک انچ موٹا وہ لوہے کا سریعہ تو وہ کیسے کرتا تھا وہ ایک انہوں نے مجھے وہ ڈائی لگا دی تھی تو اس کو کولو کی طرح میں اس کو زور سے جیسے ایکسسائز ہوتی اس کو زور سے میں گھوماتا تھا جب میں گھوماتا تھا تو ایک رنگ کے مجھے دس پیسے ملتے تھے ایک رنگ کے دس پیسے تو وہ میں بڑی مشکل سے پچیس تیس پچاس رنگ بناتا تھا صحیح وہ کڑی بنا کر تیس تیسے زیادہ تو ہمتی نہیں رہتی ہمتی نہیں رہتی میں لال سرخ ٹماٹر کی طرح ہو جاتا تھا اتنی گرمی میں جب آپ اس کو زور سے کریں نیکام کو اب اس پیسے کے جو میرے پاس دو روپے چار پر روز کے پانچ روپے ملتے تھے میں وہ آٹا خریدتا تھا چینی خریدتا تھا وہ ان غریبوں کو جا کے دیتا تھا جن کے وسائل لی ہوتے تھے جیسے ہماری قرآن پڑھاتی تھی ہمیں بڑی بھی انڈیا سے آئی تھی تو وہ بڑی بھی ہم ان کو کہتے بہیا بھی کہتے تو وہ ان کو میں جا کے راشن خرید کے ان کے گھر میں ڈال دیتا تھا مطلب وہ جو محنت سے کمانتے تھے وہ بھی جا کے کسی کو دے دیتا وہ بھی جا کے بار دیتا تھا اب گھر والوں یہ بھی تکلیم تھی کہ نہ تو یہ نکمہ ہے مجھے حتیٰ کہ سال ہو گیا مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا اس لیے کہ یہ نکمہ ہے یہ مین ایشو تو یہ آیا کہ رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا وہ اس لیے کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا اب یہ بھی پتا کہ یہ جو شخص ہے یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جب نظر آئے گا تو آنکھیں کھلی کھلی رہے گی بلکل صحیح یہ روحانی کام تھا جو میرے اندر کا کام تھا اور میرے اللہ نے مجھے جب اس کام کے لیے لیا ہے بلکل جی آج آپ جس مقام پہ ہیں ما شاء اللہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کیسے پتہ نہیں یہاں پہ پہنچ گیا ایک ہر بندے کی محنت ہوتی ہے اور وہ شروع سے کر رہا ہوتا تو پھر اس کو مقام حاصل ہو ہی جاتا ہے ایک نائی تا جی اس کے بعد میں ایٹی سکس میں کراچی گھومنے آیا اچھا جب کراچی گھومنے آیا تو میں سمندر دیکھنے گیا جب سمندر پہ گیا تو لوگوں کو ڈوپتے دیکھا بچوں کو اچھا نہانے کے لیے جاتے تھے سمندر کی خوفنات لہریں جوتی ان کو ساتھ لے جاتی پھر ان کی مائیں ان کے باپ ان کی بہنیں ان کے بھائی ان کو جب میں دیکھتا تھا وہ جب روتے پٹھتے تھے ہمارا بچہ ڈوب گیا بچے گم ہو جاتے تھے بچھڑ جاتے تھے کیونکہ لاکھوں کی تداد میں لوگ عید کے دنوں میں سمندر پہ ایک غریب آدمی کے لیے تفریقی مقام ہوئی ہے چار آٹھ ہنے کرایا لگتا تھا کراچی سے لوگ چار آٹھ ہنے دیکھے وہ تفریق آئے تو بچے زیادہ اندر گہرے پانی میں جاتے تھے اس لیے ڈوب جاتے تھے تو میں نے وہاں پہ سوچا کہ ان کی مدد کی جائے اچھا تو میں نے ایک وہاں پہ ہیلپ کیمپ لگایا اس کیمپ کے اوپر لکھا ہے کہ جس قسم کی کسی کو پرشانی ہو یا جگہ جگہ بینر لگا دیئے کہ سمندر کی خوف ناک لیروں سے بچا جائے اور سمندر میں نہانا منہ ہے وہاں سے کراچی کمیشنر گزرے انہوں نے مجھے سلوٹ مارا مجھے نہیں پتا تھا کمیشنر کا کیا عدد ہوتا ہے انہوں نے بتایا میں کراچی کمیشنر ہوں اور آپ بیٹا بہت اچھا کام کر رہے اور ہم ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو یہ نمبر ہے اسی طرح ڈی آئی جی آئی جی منسٹرز وہاں سے گزرتے تھے وہ دیکھتے تھے بیرزیر کا گھر میرے قریب تھا جا میرا کیمپ لگتا تھا تو وہاں کافی منسٹرز کا آنا جانا تو لوگ مجھے اپیشیٹ انہوں نے بہت کیا تو وہاں پہ جو بچے بچھڑ جاتے تھے وہ بھی میں لے آتا تھا پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے تھے ان کو تلاش کرنے کے بعد ان کے گھروں تک پچانا اس طرح کر کے پھر میں نے ہر سال جو اپنا دن آتے ہیں خوشی کے اید کا ہو گیا اس طرح کے دن میں میں وہاں پہ کیمپ لگا پھر جون جولای میں میں نے بینرز تکیے وہ دس سال تک میں یہ سلسلہ وہاں نہیں تو آپ صرف کراچی گھومنے آئے اور یہیں پہ یہاں پہ سٹل ہو گیا آپ سٹل ہو گیا یہی پہ سٹل ہو گیا آپ کے اس کارنا میں نے مطلب آپ کو سٹل کر دیا بس اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہاں پہ کام لینا تھا میں جب یہاں کام کیا سٹل ہوا لوگوں نے اپیشٹ کیا پھر میں نے یہاں پہ اپنا چھوڑا سا کاروبار بھی شروع کیا انیس سو نوے میں میں نے ایک بوتیک بنائی جس کے وہ آج بھی ہے تو وہ دیزائنر کی بوتیک ہے وہاں پہ تو وہاں سے پھر میں نے جو تاجر برادری کے لوگ تھے وہ میرے کو دیکھتے تھے یار یہ شخص رہ دن خدمت میں لگا رہا تھا تو انہوں نے مجھے میمبر بنا لیا پھر پریزیڈنٹ بنا دیا نہیں تو آپ کے پیرنس کا کیا ریاکشن تھا جب آپ یہاں آکے سٹل ہو گئے بس سال دو سال بعد جاتا تھا ملنے کے لیے اور خالی آج جاتا تھا جو وار ہونا تھا وہی آر ہونا آج جب پہلی دفعہ گیا ایک سال بعد تو وہ ایک درجن کے لے تھے میرے پاس تو میری ماں نے مجھے گلے لگایا میرا ماتا چوما تو اس نے کہا بیٹا اس ایک درجن کے لوں کے لیے آپ میرے جگر ایک سال میرے سے دور رہے تو آپ ادھر ہی رہے مگر نہیں جو میرے اندر نشاہ تھا بالکل وہ مجھے نہیں بالکل جی یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے ہم آگئے ہیں بریک سے واپس اور اس وقت ہم بیٹے ہیں اکبر علی رانہ ساپ کے ساتھ اور رانہ ساپ کے ساتھ اتنی اچھی اور ایسی انفرمیشن جاننے کا موقع مل رہا ہے جو مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی کسی کے موں سے اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا ایک مواد اکھا ہوا ہے تو اب ہی ہم لوگ پہنچے تھے بائیس سال تک بائیس سال سے آگے چلتے ہیں بائیس سال سے آگے پھر جیسے جیسے میں نے اپنا کام بھی شروع کیا ڈیزائننگ کا کام شروع کیا کیونکہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا بلکل صحیح مجھے اس کے بعد میں نے نائنٹی میں انیس سو نوے میں کیونکہ میری جو نیچر ہے یا سوچ ہے یا میں نے شروع سے میں نے کہا میں اللہ سے پہلے کاروبار بلکل میں نے کہا کہ مجھے دو تاکہ میں محنت کر کے میں خدمتیں خلق کروں بلکل تو میری یہ سوچ ہر بندے کے میں سوچتا ہوں کہ ہر بندہ ایک پوزیٹیف سوچ ہے نا کام کرے بلکل بیکاری نہ ملے اچھا میں یہ بطول کہتا ہوں کہ مچھلی کھانا نہ سکھاؤ مچھلی پکڑ نہ سکھاؤ صحیح میری جو سوچ ہے میں نے لوگ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا کے دیئے ایسے ہی ایک ملوچ کلونی کا علاقہ ہے کراچی میں وہاں پہ بیس سال کا جوان لڑکا جس کے دو بچے تھے اور وہ اتنی بڑی ایک بیماری میں وہ تھا کہ وہ اس کا بچارے کا وہ بلکل بچے کے دودھ کے پیسے تک نہیں تھے مجھے کسی نے بولا کہ آپ خدمت کرتے آپ درہا ادھر جائے میں گیا جا کے پہلے تھا ہم نے اس کو جنہ میں لے گئے اس کو پی لیا وغیرہ کچھ ڈائریا اس طرح کی بیماری بلکل دھانچہ بنا ہوا تھا جنہ میں اس کا علاج کرایا ہے ایک مہینے میں وہ چلنے کے قابل سیٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کیا کرتے ہو اس نے کہا میں آلو پیاس دیستا ہوں ہم نے اس ٹائم اس کو آٹھ سو روپے میں ایک بوری اس کی پیاس کی اور ایک اس کی وہ ہی لے کے دی صحیح اور اس کو ریڈی لے کے دی صحیح اور کام اس کا کتنا خرچ آیا ٹوٹل چار پانچ ہزار روپے صحیح مگر یہ اس ٹائم نائنٹی پہ بہت پیسے تھے بہت پیسے تھے چار پانچ آج بطول میں بڑی بات نہیں کر رہا اگر آپ کو میں ملواؤں وہ آرتی ہے مطلب اس کا اپنا آرتی پورا آرتی کس کو کہتے ہیں ہول سیلر نہیں صحیح جو ہول سیلر آرتی سے مال لے کے آتے ہیں جو ٹرک خریدتا ہے آج اللہ تعالی نے اس کو اتنا نوازا ہے اور مجھے دیکھتے ہی وہ میرے آگے جھک جاتا ہے میں نے لوگوں کو جو محضور لوگ ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی دکانے بنا کے دی کسی کو میٹریل نلکی بٹن بکرم اس طرح کی چیزیں کسی کو چھوٹے چھوٹے جھولے کھلونے چھوٹے چھوٹے چیپس کی چیزیں اس طرح کوئی دو اتنا بڑا خرچہ دی تھا چھوٹے چھوٹے خرچوں ہم نے ان کو جیسے بزرگ ہیں ان کی اولاد دی ہے پیٹ تو ہے نا اولاد دی ہے پیٹ ہے کھانے کے لیے چاہیے تو انہی کے گھر کے آگے ایک تختے کے اوپر ان کو سمان لگا دکان ڈائر شام کو پچاس رو پر بچت سو رو پر بچت غریب آدمی نے صرف پیٹ پال لیا بلکل ایسے بلڈنگ نہیں بنا دو وقت کی روٹی چاہیے بلڈنگ نہیں چاہیے نہ گاڑی کی حسرت بلکل تو وہ الحمدللہ لوگوں کو ہم نے اس طرح پر لائے اس کے بعد انیس سو نوے میں میں نے قرنگی میں بٹائی کالونی وہاں ایک اڈیسی لوم بنایا ہے سہارا اڈیسی لوم اچھا اس میں ہم نے ان بچیوں کو بلوایا کہ جو سکول جاتی ہیں تو واپس آکے وہ گھر پہ فارغ ہوتی ہیں ہم نے ان کو کہا کہ آپ سلائی کڑائی پینٹنگ بیوٹیشن اور یہ اس میں ایج لیمٹ کیا ہوتی ہے بچے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے سکول سے آئی صبح سب سے پہلے مدرسے کا سب کوچنگ سینٹر کوچنگ سینٹر اور چیز ہے ایک اینڈیسی لوم ہونر سکھانا ایک ہونر سکھنا کوچنگ سینٹر تو انگلیس یہ چیزیں تعلیم کا ہوتا ہے ہمارے پہلے مدرسے کی تعلیم صبح دی جاتی تھی اس کے بعد جب بچے سکول چلے جاتے ہیں دو بجے واپس آتے ہیں ایک بجے واپس آتے ہیں تو آ کے اپنا گھر میں لنچ وغیرہ کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے سینٹر میں لڑکیاں آ جاتی تھے صحیح ہونر سیکھنے کے لیے سلائی کڑائی سکھاتے ہیں یہ بھی ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ سلائی کڑائی پینٹنگ جو بچی سترہ سال کی پدرہ سال کی چودہ سال کی بارہ سال کی ہمارے پاس آتی تھی وہ وہاں ہونر سیکھ کے جاتی تھی آج کل تو آن لائن ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ گروسری جو ہے وہ گھر پر مگا سکتے ہیں اور کھانے بھی باہر سے ہی آتے ہیں آج کل اب یہ دیکھیں کہ آج انیس سو نوے کب کی بات ہے آج میں مارکیٹ میں کئی کوئی شاپنگ کر رہا ہوتا ہوں آدارے کے لیے کوئی سبزی یا کوئی بزار میں تو مجھے کوئی نکاب کوش عورت مل جاتی ہے سر سلام علیکم بھئی آپ کون ہے سر میں سمینہ میں نہیں جانتا بھئی چھو ساتھ بچے اس کے ساتھ ہیں میں تو نہیں جانتا وہ نکاب کیا ہوا ہے کہتی سر میں آپ کے جب سکول ٹائم تھا آپ کے سینٹر میں سلائی کڑائی سیکھتی تھی اچھا بھی سیکھتی ہوگی اٹھ دیٹ ٹائم کیا فیل ہوتا آپ کو تو روحانی سکون ملتا ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں ایک اندر سے آتا ہے آپ اس سے پوچھا میں نے کہا یہ بچے کس کے ہیں میرے ابو کیا کرتے ہیں سر دکان تھی بھتا لینے آئے نہیں دیا اوہ مائی گاڈ بھئی یہ تو کہ آپ کیسے گھر چل رہا ہے سر آپ نے سلائی مشین دی تھی جب میں نے انڈیسٹی لوگ میں سیکھا تو میں کپڑے سی کے محلے والوں کے مقصد یہ میرا کہ نیکی آپ بلکل کبھی بھی کی ہو بلکل وہ رائی گا نہیں جاتی چاہے وہ پچاس سال گزر جائیں وہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو جو ہے وہ صدقہ جاری اس کا عجب ملتا ہے وہ آنج ویل اس کا چل رہا ہے صحیح بچے پل رہے تو اس کا گھر چل رہا ہے بلکل تو مقصد یہ کہ نیکی آپ جب کرتے تو وہ نہیں رائے گا نہیں جاتی اچھا ان کاموں کے علاوہ جو ہے آپ نے بزرگوں کو بھی رکھا میں بھی ہاں جی وہی بات جار میں مجھے زیادہ تجسس اسی کا ہو رہا تھا میں دیکھے میں پہلے آپ نے میرا پوچھا بلکل بلکل کیوں آئے کیسے آئے صحیح یہ ساری بچیوں کو غریب بچیوں کو جن کا کوئی وسائل نہیں تھے سا ساتھ ہنر سکھاتے تھے ان کو راشن دیتے تھے جو بزرگ لوگ کام نہیں کر سکتے پھر پلس قربانی کی جب عید آتی تھی تو وہ لوگ بچارے صرف عید والے دن گوش کھاتے تھے بلکل تو ہم یہ سبجتے ہم ایز مسلمان کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قربانی کا گوش کا ایک حصہ حصہ ضرور دی بلکل کام کرتا تھا یہاں سے لوگوں کو قربانی اجتماعی کا حصہ کٹھا کر کے وہاں جا کے قربانی غریب بستیوں میں ہم قربانی اجتماعی کرتے تھے کرتے تھے وہاں ان غریبوں کو یہ گوشت جو ہے وہ ہم اس پر بڑی مشکلات آئیں وہ لوگ کھال لینے آتے ہیں صحیح مختلف لوگ اداروں کے آ جاتے ہیں کھال آپ نے ہم نے دینی ساتھ اصلاح بھی لگا ہوتا ہے کہ کھال لے کے جائیں گے یہ ہمارے کراچی میں کراچی میں ہوتا ہے تو میں ان کو یہی کہتا تھا میری کھال حاضر ہے جانور کی کھال ان غریبوں کی اور یہ اللہ کی راہ کی تو میری مشکلات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی مشکلات اس کے ساتھ ساتھ تو کیسے انہیں پڑھ لیتے تھے بس دکھنے یہ اللہ ہی مدد کرتا تھا اللہ ہی حفاظت کرتا تھا بے شک تو اس کے بعد دو ہزار پانچ میں آجے زلزلہ آیا ہم نے برچڑ کے کام کیا کشمیر میں بہت کام کیا کیونکہ یہ دوزار پانچ کے بعد دوزار چھے میں پھر مجھے کالز آنی شروع ہو گی میری ماں باپ زندہ تھے اس ٹھم تو لوگوں نے کہا میری بوڑی ماں ہیں اور گھر میں کوئی عورت اس کو سمالنے والی نہیں ہے اب اس کو ہم نے رکھوانا آپ کے پاس آپ کے پاس ایسا اولڈ ایج ہم ہے ہم نے کہا نہیں اس لیے کہ اس ٹھم مل ماں زندہ تھی اب جس دن میری ماں کی ڈیتھ ہوئی دوزار چھے میں اسی دن مجھے چابی مل گی ایک جگہ کی اچھا اولڈ ایج ہم بنانے کے لیے دیکھو نو یہ وسیلہ اوپر بیٹھا ہے ہم کچھ بھی کریں اب وہ سہارہ اولڈ ایج ہم دوزار پانچ میں یا چھے میں چھے میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا پنجاب چلی اس کی بنیاد رکھی بنیاد رکھی ٹھیک ہے وہ ہمارے نیسل ہم اس طرح کے جو کام تھے بار کے وہ چلتے رہے بلکل سید کام بلکل سید لوگوں کی مدد کرنا ایک سیپریٹ چیز ہوگی اور اب آپ نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ایک اولڈ ہم آپ نے اولڈ ہم اس کا ہم نے ایک بنیاد رکھی سہیل سب سے پہلے میرے پاس وہاں دوزار چھے میں ایک چیف جسٹس تھے ان کی وائی میرے پاس داخل ہوئی جو کہ ایٹی ان کی ایج تھی ایک ایٹی کے تلیے اچھا ان کو تھی شیزوفینیا اس کو کیا کہتے ہیں شیزوفینیا یہ کہا ہے اس عمر میں بھولنے کی بیماری ہے اوکے اب ان کی پرابلم کیا تھی گھر میں بیٹی نے کیوں داخل کروایا اب جب بیٹی کی خالہ آتی تھی یعنی کہ وہ میڈم جو تھی ان کی بہین آتی تھی ملنے صحیح تو وہ یہ کہتی تھی کہ میری بیٹی مجھے بچا ہوا کھانا دیتی اور مجھے کھانا نہیں دیتی کھا کے بھول جاتی تھی اب وہ خالہ جو ہے وہ اگر ذریعی طور پر ٹھیک ہے تو وہ تو کہے گی نہیں میری بہین کو پرابلم ہے مگر وہ بیٹی کو کہتی تھی اب میری بہین کو کھانا نہیں دیتی یہ آپس میں مجبوراں وہ ہمارے پاس صحیح اس طریقے سے جب اولڈ ایج ہوم ہم نے بنایا اب اس جگہ کا رینٹ بھی تھا اب میرے پاس وسائل نہیں تھے ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک سال تک ویٹ کرتے رہے لوگ ہمارے پاس آئیں گے اب میرے پاس اگر ایک روم میں چار بیڑ کی جگہ تھی میرے پاس وسائل کم تھے میں نے دو بیڑ لگائے اگر تین پنکھوں کی جگہ تھی تو اس میں ایک پنکھا لگایا تو یعنی کہ اس طریقے سے میں شروع میں جو مشکلات آئی میرے پاس بہت مشکل ہرڈلز آئی ہوگی اس کے بعد کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں پھر دو سال گزر گئے میں نے سوچا کیسے نظام چلے گا میرا پھر میں ایک ڈاکٹر سے مشکل کیا اس نے کہا رانہ صاحب آپ منٹلی لوگ بہت ہیں یہاں پہ آپ ان کو بھی ارجسٹ کریں تو ہم نے پھر اس ٹائم لوگوں کو منٹلی چیلنجز کو بھی لینا شروع کر دیا ان کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جن کا ذہنی توازن جس میں سائیکی نفسیاتی منٹل شیزوفینیا بائپالر اس طرح مختلف بیماریاں ہیں تو یہ جو سارے لوگ تھی یہ آپ کو کہاں سے ملے ہیں یہ جو روڈز پہ ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں بھی ہوتے ہیں دیکھیں اس پہ ہم نے ایک اہیڈ دیا کہ جو زہنی طور پہ اپسیٹ ہے اپنے گھر میں اپنے ان کو نہیں سبھال سکتے ان کے لیے ہمارا ادارہ یہ بنا تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ یقین کریں ایک سال میں ہمارا سینٹر بھر گیا ایک سال میں سینٹر فل ہو گیا اور یہ لوگ اپنے گھروں سے لے کر آئے ہیں لوگوں کو وہ واقعی مجبوری تھی لوگوں کی میں نے بھی دیکھا اب وہ لوگ جو ساری رات سوتے ہی نہیں ہیں ہاں ہائی لیول کے خیالات ہیں دماغ چلتا رہتا ہے وہ سوچنا سارا دن سارا دن سوچنا اوور تنکنگ اوور تنکنگ میرے خلاف بات ہو رہی ہے یہ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ نے میرے کوئی چیز کھا کے دی جوٹی دی اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں دھر میں پرابلم رات کو دو بجے مجھے سی ویو لے کے چلو مجھے میک ڈونل لے کے چلو مجھے پی سی ہوتل لے کے چلو اب اس کے پاس آئی لی گی تو کہاں لے کے جائے گا صحیح اچھا پڑے لکھے بھی لوگ جب یہ سینٹر بھر گیا ہمارا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کسی نے لوگوں نے کہا نشے پہ بڑی مایاں آتی تھی اچھا کہ بیٹا میری چار بیٹیاں جوان ہیں ان کا رشتہ کوئی نہیں لیتا تو ابھی اماں میں کیا کروں میرا ایک بیٹا جو ہے پو منٹل ہے نشا کرتا نشا کرتا آپ اس کو داخل کر لے تو میری بچوں میری بچوں کیونکہ لوگ ایک معاشرہ ہے نا کہ اس کا بھائی نشا کرتا ہے ہو سکتا ہے ان کے اولاد بھی اسی نہیں لیتا تو وہ رشتہ کوئی نہیں لیتا تو پھر ہم نے لوگوں کی مجبورییں دیکھی مگر جو وہ پانچ سال میں نے گزارے ہیں نشے والوں پہ اتنے ظالم لوگ ہیں یہ معاشرے میں ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے بلیٹ مار لیں گے گلہ کٹ لیں گے شیشہ توڑ لیں گے چمچ کس طرح سے منیج کرتے تھے بس ان کو میڈیسن نہیں میڈیسن کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہے ان کو فیٹس پڑتے ہیں ان کو فیٹس نہیں پڑتے ہیں نشے والوں کو نہیں پڑتے نشے والوں کو زیادہ سے زیادہ ذکام ہوتا ہے بخار ہوتا ہے ناک سے پانی آتا ہے چیخنے چلانے جب نشہ نہیں ملتا ہے تو ان کا جسم ٹوٹتا ہے تو اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ویسے لوگوں نے ہسپیٹل بنائے ہوئے مگر میری نظر میں میرے جو تجربہ ہے یہ نشے کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ انساء بیماری نہیں ہے یہ آپ نشے کی دکان پہ گئے آپ نے پرچیز کیا اور آپ نے اس کو لیا آپ نہ جائیں دکان پہ تو میں غریبوں کو بچاروں کو لوٹ گئے لوگ اس نشے کے لانت کے پیچھے پانچ سال ہوئے علاج کروارے ہیں دھر بگ گیا برطن بگ گئے کھانے کو کچھ نہیں رہا تو کس طرح سے مطلب آپ کے پاس جو اس طرح کے پیشنس تھے کتنے پرسنٹ صحیح ہوئے کوئی بھی نہیں ہوا نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہونا نہیں چاہتے ہیں پانچ پرسنٹ وہ بھی ابھی بھی ہم لیتے ہیں مگر ہم پہلے پوچھتے آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو معاشرے میں اپنے مقام بنا اگر وہ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو پھر ہم لے لیتے ہیں مگر وہ پھر بھی نہیں ہوتا ساٹی ویسی ملتی ہے محول ویسا ملتا ہے وہ واپس پھر کچھ عرصے بعد اچھلی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہانے ہوتا ہے اس کے دل ٹوٹ گیا یا اس نے کچھ کہہ دیا تو بس اس کے بعد کیا آپ دوبارہ سے وہی کرو گے تو اچھا چوئیس بلکل یہ چوئیس ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکل تو یہاں پہ یہی سے اپنے بات کو کنٹینیو کریں گے میں ملتی ہوں آپ سے میں ایک چھوٹ اسی بریک یہ بات سٹیٹ یوں موسیقی ویلکم بیک بیئرز ہم آگئے ہیں بریک سے واپس اور بریک سے واپس آتے ہی بات کر رہے ہیں ہم اکبر علی رانہ صاحب سے رانہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی چوئیس تھی وہ اب ان کی چوئیس تو اب وہ ہے آپ نے وہ شلٹر ہوم اب وہ ابھی بھی چل رہا ہے یا پھر وہ آپ نے بند کر دیا نہیں بند تو نہیں اس میں ہم نے ایسا کیا جو لوگ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں صحیح معاشرے کا حصہ انسان ہے جو ٹھیک ہونا چاہتا ہے ہم اس کو لے لیے بلکل اور اس میں کافی بہتری بھی ہو جائے ابھی جیسے یہ لوگ لوگ اتراز کرتے ہیں یہ ادارے نہیں ہونے چاہیے صحیح نہیں نہیں بلکل اب ہونے چاہیے ہاں اس لئے چاہیے اگر ادارے نہ ہوتا یہ لوگ کچھرا کونڈیوں میں بلکل سیڈوڈز پر پڑے وے ملے ابھی بھی تو بھی یہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ابھی چھوٹی سی مسال میں دیتا ہوں ان کی ان کی منٹلی جو کنیشن ہوتی ہے ابھی میرے پاس ایسے لڑکی ہے پانک سال پہلے آجا سی سال ہو گئے ہاں وہ اس نے کہیں گلہ کار اپنا اپنا ایسے بیماری کوئی خیال آیا کہ میں گلہ کارکوں کی دوان جنت میں جاؤں ہوں اس نے گلہ کارکا یہ کس نے کہا ہوگا اس کو خیال آیا یہ بھی بیماری ہے اچھا یہ خود ہی خیال آتے ہیں اچھا وہ گلہ کارکا وہ ہسپیٹ لے گئے ہم کو پتہ جرا خود کشی کر رہی تھی انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا وہاں سے نکال دیا پاکستان واپس سے وہاں رہتے دی پھو پی رہتی تھی انہوں نے کہیں گا ہم سے رابطہ کیے نیٹ سے ہمارا نمبر نکالا آگئی ہم نے رکھ لیا گریجوئٹ تعلیم اس کی اوہ مائی گوڈ ٹونٹی ایڈی ایڈی ایڈ ٹونٹی نائن ٹھئرٹی سے نیچے تھی اچھا یہاں میں لڑکی خود صورہ لڑکی اب ہم نے دیکھا اس کو ایک منہ دو منہ علاج کیا ڈاکٹر نے ٹھیک ہوگی ہم نے کہا آفیس کا کام آپ ساتھ کرو ہم اس نے ایک سال کے بعد مجھے بولا سر میری شادی کر دیا اچھا گنٹ اچھی بات ہے ہاں ہم نے انگھر بناو فاملی بنانا چاہ رہی تھی کچھ رسے بعد ایک صاحب آئے ڈی ایچے کے ریٹائر کے اس نے تو میری وائی پہ انتقال ہو گیا آپ کے پاس کچھ بے سہارا لڑکی ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں ہم نے کہا ہمارے پاس بہت ہے مگر میں ٹھیک ساری بلکل آپ ان کے ساتھ کر لوگے صحیح کہہ نہیں کچھ بہتر ہو تو میں کہیں بہتر ہی یہ ساری ہیں ہمارے پاس بہتر ہے تو میں گھر میں رکھو کہ میڈیسن دو گئے تو یہ بہتر ہے کام بھی کریں صحیح اس نے کہا ٹھیک کہ میری اولاد جوان ہیں میرا گھر خالی ہے میں اس کو رکھ نہیں ہوں عورت کے بغیر آپ بھو عورت کے بغیر گھر ہوتا نہیں ہے صحیح ہم نے سامنے بڑھایا دونوں خوش صحیح دونوں نے اگری کر لیا واؤ وہ لڑکی گئی ہم نے سسٹر کو بلوایا ہاں کبھی یہ ان کی شادی کرنا چاہتی ہے اس نے کہا اچھی بات کر دے سکت ہسی خوش ان کی شادی ہوگی ٹھیک ہے اب چلیں ہی اپنے گھر رہنے نہیں صحیح آپ یقین کریں ہم نے پانچ سال پورے ہوئے ہاں سوہ آٹھ بجے دروازہ کٹکا مارا ادارے کا اچھا پانچ سال بعد اچھا وہ لڑکی آگی نکاب کیا ہوئے ہاں رانے صاحب فٹا فٹ اس کو رکشوالے پانچ سر بے دے میں نے کہا ہی تم ہو کون نکاب بتا رو کتی بعد بتا رو پہلے پجو بات پانچ سر بے دے ہاں میں کیوں رکشوالے پلائے اس کو کتی چینج رہی ہزار رو پہ کہتی ہزار دے دے میں کہ تری اببہ نے پایا ہزار میں کو دے دوں پھر میں سمجھ گیا یہ منٹلی ہے نقصیتی سی سی اب جب پانچ سر بے اس کو دیے کرایا چلا گیا باہر پر دے چلا گیا چلا گیا پھر مجھے کلے لگی نکاب بتا رہا میں نے کہا سمینہ رو تم کھا ہی سی کہتی آپ نے میں نے اگریمیٹ کیا تھا پانچ سال کا شادی کا اچھا میں نے آپ کو بارہ بجے پانچ سال پورے ہو گئے اچھا دماغ دے کے اس کا لڑکی کا اچھا پانچ سال پورے ہو گئے اور میں اس کو خدا آفیس کہہ کے آگئی آگئی آپ نے پانچ سال کا اگریمیٹ کیا تھا ہمیں تو خواب میں بھی نہیں تھی یہ بات ہاں نہ پتا ہے نا تو وہ منٹلی تھا اس کا نہیں میڈیسن لوگ دی کیوں میڈیسن لوگ دی کیوں روک دی نہیں یاد رہا نا اس نے کہا اچھے خاصی ہے ہم اس کو فیس بک پہ دیکھتے تھے کبھی مری جا رہی ہے کبھی کبھی کدھر جا رہی ہے سنگاپور جا رہی ہے خوچ ہو رہے تھے میہ بھی اس کا مطلب اگر ریگلر ان کی میڈیسن چلتی رہتی تو یہ سمجھے ایک شوگر کی بیماری تو وہ اس کا میہ کو بلایا میں وہ کہتا جی یہ سنبھال لیتے ہیں کیونکہ گھر والے تو پھینک دیتے ہیں آپ دیکھیں نا اسی طرح ایسے بچاری ایک خاتون تھی دکٹر تھی ان کے بھائیوں نے سوائی بات کٹ رہی ہوں آپ کی اس جنرنی کو آپ بتا رہے ہیں کتنے سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے 40 years ہو گیا آپ کے 40 years میں کوئی ایسا انفرگیربل واقعہ ہے کسی ایسے شخص کا جو آپ بھولنا پائے ہوں آج تک چالیس سال میں بیسے تو بہت سارے ہوں گے لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں i just want to know دیکھیں کوئی بھی بھولنے والا نہیں بالکل ایسے آپ جتنی باتیں بتا رہے ہیں واقعی میں اس میں کچھ بھولانے والا نہیں ایک خاتون تھی پی اچھ ڈی کی تھی انہوں نے پندرہ سال سے مرے پاس تھی آجا اس کے بھائیوں نے اس کے بنگلے پہ پرزار کیا اس کو ایدی میں ڈالا ایدی میں کوئی پروگرام چلا تھی ان بجے رات کو اس کا انگلینڈ سے کسی نے رشتہ دار دیکھا پروگرام تو مجھے رابطہ کیا ہم ایدی سے لیت کے آئے وہ اتنی پڑی لٹھی اور لاکھوں لوگ اس کے مرید تھے مراقبہ کرتی پی ایس ڈی ڈاکٹر پی ایس ڈی ڈاکٹر اور وہ بچاری اتنا زیدی طور پر افسیٹ ہو گی تھی کہ وہ لوگوں کو کروڑا روپے کے چیک باٹ رہی جبکہ اپنے پاس اس کے ایک رتی بھی نہیں میاں تھا اس کی بھی پنچن گئی خود بند کر آتی کیونکہ منٹل تھی تو وہ بچاری پندرہ سال ہم نے خدمت کی پندرہ سال جو مجھے سکون رائے میں اس کو ماں سمجھتا اور آج بھی مجھے وہ یاد آتی ہے جیسے وہ گزری ہے تو میرا جو وقت تھوڑا سا وہ بھاری ہونا چیز ہوگی صحیح محسوس کر رہا ہوں اچھا اچھا میں اس کے جانے کے بعد یہ محسوس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں پیار کرتی تھے بہت گالیاں دیتی تھی تھپڑ مارتی تھی کیا ان کا مطلب یہ کس طرح سے ریاک کرتے ہیں اگر آپ ان کے پاس بیٹے ہیں کچھ ٹائم سپنڈ کرنے کے لئے نہیں پھر معافی بھی مامتی ہے ان کے چوبیس گھنڈے میں کچھ ٹائم ایسا آتا ہے جب یہ بلکل بلکل فریش ہوتے تو ہمیں ہار ٹائم ان کے ساتھ اچھی بات کرنی چیئے اس ٹائم بھی اچھی بات کرنی چیئے اب جب یہ تھوڑا بیتر ہوتی گھر میں اگر ہوتی ہے تو بہو کہتی ہے آپ تو تو پاگل نہیں آپ تو تو ٹھیک ہوگی یہ تانہ آواز اور یہ بات سو فیصد سے یہ رہن صاحب کہ جب کوئی مینٹل آپ کے پاس آتا ہوگا آبیسلی وہ راتیں یا دن باہر تھوڑی گزارتی ہوگی کوئی ہاں ضعیف عورت ہوگی وہ گھر سے ہی ڈسٹرپڈ ہو کے آتے ہیں پہلے تو گھر میں تھوڑی اپسٹ تھی بھائیوں نے گھر پہ کبزہ کیا تھوڑی اور سر پہ آدھ رکھتے ہیں بھائی بیلکل بھائیوں کی گھر پہ کبزے نہیں کرتے تو وہ سوچے جی نہیں ایک بنگلے میں رہنے والی روڑ پہ آگئی اسی طرح ایک فرپات سے وہ زمزمہ سے لے کے آئے آج اس کو ٹیچر لگایا ہوئے میں ماشاءاللہ وہ ٹیچر ہے ہمارے پاس بڑھاتی یہ اس کا بیٹا سوزو لینڈ میں چودہ سال بعد بیٹے سے بات کروائی بیٹے نے کہا انگلیش میں کہ میری ماں کی جب مجھے ضرورت تھی یہ مجھے چھوڑ گیا آگئی اب مجھے اس کی ضرورت تھی اوہ مائی گاڈ سپریشن ہوئی ہوگی ڈاکٹر بہت بڑی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈینٹل ڈاکٹر ڈاکٹر ڈینٹل ہسپٹل ہے اس کے مالک کلاس پہل ہو اس کے ایر ہوسٹس تھی یہ ایسی ارلا دنے والی باتیں ایر ہوسٹس کر رہے ہیں آپ یقین کریں اب ہم تو کتنا کم وہ کر سکتے ہیں بہت بڑا دل اور بہت بڑا حسنہ چاہیے اگر ایک دھر میں ہے تو ان کا پورا خاندان پریشان ہے پورا خاندان میرے پاس سیکلوں لوگ سیکلوں لوگ ہیں میرے کیا حالت ہوگی ہر دوسرے در ایک ڈیتھ ہوتی ہیں اوہ مائی گاڈ وہ منٹل ہے نا دعائیاں بھی دی جاتی ہیں ٹیپ ہو جاتے ہیں ہوسپٹیل جاتے جاتے ہیں کام ہو جاتا ہے کوئی رات دیوارے پھلاں کی کوشش کرتا ہے کوئی سر مارتا ہے کوئی گانے گا رہا ہے کوئی نماز یہ پڑھ رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی ہس رہا ہے ابھی ایک بندے کو مل کے آئے پرسو کال کیا ہے تو اس کے چار ٹھانکے چھے لگی ہوئی یہاں پر کیوں میں نے کہا بھی محمد خان کیا ہوا پرسو تو ٹھیک تھے کہتا ہے رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے استقفر اللہ انہوں نے کہا کھڑے کیا کر رہے ہو میں نے کہا لیٹا انہوں نے کہا بیٹھ ہو میں بیٹھ گیا انہوں نے کہا کھڑے ہو جو میں کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا جمپ ہمارو میں نے جمپ ہمارا اوپر گارڈر تھا لوئے کا وہ پورا تھٹ گیا او مائی گوڈ ایسے لوگوں کو سمالنا اندازہ لگانے اور اس کام پورے میں ریاست کا کوئی انوال نہیں نہ ہماری سپورٹ ہوتی ہے مطلب ادارے آپ سے رابطے نہیں کرتے ہیں نہیں گورنمنٹ کا کوئی ادارہ کوئی گورنمنٹ کا جو ہے پانی کا گلاس نہیں دیتے دجلی ہماری فری ہونی چاہیے الیکٹر سیٹی اور یہ تمام یوٹلزی یہ ریاست کے ذمہ داری ہے بلکل راہ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا دل چاہیے اور وہ ماشاء اللہ سے آپ کے پاس ہے چالیس سال ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ کرے کہ آپ اور بھی زیادہ آگے جائیں خیر میرے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے یقین کریں بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ختم کروں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کوئی ایک ایسا میسج دینا چاہیں گے ہماری یود کو ہماری ینگ جنریشن کو بس میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی اپنے ہیں معاشرے کو جو ہے ینگ لوگوں کو چاہیے خاص کر یونیورسٹی ہیں کالوجیز ہیں یہ سٹوڈنٹس آئیں ان کو ملیں اپنایت ان کو لگے گی اچھا لگے گا اور آپ نے ماباک کی خدمت کریں خدا رہا آج جیسے آپ کریں جی کل ویسے آپ آئیں گے تھانکیو سو مچ رانزا تھانکیو ویری مچ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ویرز میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیس کے ساتھ تب تک کے لیے مومنہ بطول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ